بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک نمبر ون سبسٹیکشن و ویکٹر سبسٹیکشن و ویکٹر سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے پر دو ویکٹر ہیں اے اور ب اور ب کو ہم اے سے مائنس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس اے جمع بی اے کی ڈائریکشن یہ اور ب کی یہ ہے لگن اگر ہم ب کو مائنس کرنا چاہتے ہیں اے سے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو b ہے اس کی direction change کرنی ہے direction change کرنے کے بعد minus کے ساتھ multiply کرنے کے بعد اسی same vector کو ہم a میں add کرتے ہیں تو ہمارے پر جو result آتا ہے وہ a minus b آتا ہے subtraction of vectors میں a minus b result آئے گا اور addition میں a جمع b null vector کے اگر بات کریں تو null vector ہمارے پر ایسا vector ہوتا ہے جو magnitude 0 رکھتا ہے direction arbitrary ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم a vector میں same vector a کو لیکن opposite direction میں add کریں تو ہمارے پر جو result آتا ہے وہ null vector آتا ہے جس کے پاس a arbitrary direction ہوتی ہے لیکن magnitude جو انسی وہ 0 ہوتی ہے تو کیا ہم 0 کو null vector میں add کر سکتے ہیں جس کا جو uns ہے وہ یہ ہے کہ zero جو ہے وہ ہمارے پر zero magnitude رکھتا ہے جبکہ جو null vector ہے اس کے پاس دو چیزیں موجود ہیں ایک تو magnitude بھی موجود ہے اور دوسری direction بھی جس کی وجہ سے کبھی بھی null vector کو ہم zero میں add نہیں کر سکتے جیسے ہم scalar کو scalar میں تو کر سکتے ہیں اس کا کچھ result آ سکتا ہے جیسے دو کو جمع کیا تین میں تو پانچ آیا یہ ایک scalar مقدار ہے اسے ہاں a جمع بھی کیا تو ہمارے پر c آگیا یہ ایک vector مقدار ہے لیکن کبھی بھی ہم تین کو a vector میں نہیں جمع کر سکتے اس کی وجہ کہ تین جو ہے یہ zero magnitude ہے اور یہ ایک scalar مقدار ہے اور a جونسا یہ ایک vector مقدار ہے تو کبھی بھی scalar کو vector میں add نہیں کر سکتے مطلب اس سے آپ کے دو short question جو ہیں وہ بھی solve ہوتے ہیں جو ایکسی سے scan پر دی ہوں ہیں کہ کیا null vector کو zero میں add کیا جا سکتے یا scalar کو vector میں add کیا جا سکتے تو اس کا answer یہی ہے کہ کبھی بھی انہیں add اب نہیں کیا جا سکتا چونکہ vector جو null vector ہے وہ ہمارے پاس دو چیزیں رکھتے ہیں magnitude اور direction جبکہ جو zero ہے یہ صرف اور صرف ہمارے پاس magnitude رکھتے ہیں اب اگر ہم بات کریں equal vectors کی تو equal vectors سے ایسے دو vectors جو same magnitude میں ہو اور same ہی direction ہو اور یہ ضروری ہے کہ یہ آپس میں ہمیشہ parallel ہوں گے اگر تھوڑا سا بھی مطلب پیارلل نہیں ہوں گے تو ان کی direction مطلیف ہوگی تو same direction کا انہا ضروری ہے اور same magnitude کا انہا ضروری ہے تو ہم اسے equal vectors کہہ سکتے ہیں a vector برابر b vector مطلب یہ a اور b آپس میں equal ہیں چونکہ دونوں کی magnitude same ہے فار اگزیمپل اگر a جو انسا وہ 5 سینٹی میٹر ہے b بھی 5 سینٹی میٹر ہو لیکن ایک specific direction میں ہو تو اسے ہم equal vectors کہہ سکتے ہیں same direction same magnitude آگے اگر ہم دیکھیں equal vectors ہمیشہ parallel ہوتے ہیں لیکن parallel vectors جو انسے وہ equal نہیں بھی ہو سکتے جیسے فار اگزیمپل اگر ہم ان دونوں vectors کی بات کریں اس میں جو یہ vector ہے یہ اس کے parallel تو ہے لیکن یہ vector اس سے magnitude میں چھوٹا ہے تو یہ آج کا ہمارا topic تھا